ایک بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے پشچم منگال کے آسن سول میں ڈیزل سے بھرا ہوا ایک ٹینکر حادثے کا شکار ہو گیا ہے جس کے بعد اس میں بھیشن آگ لگ گئی ہے ڈیزل ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے بھڑکی اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں پورے ٹینکر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ٹینکر سے آگ کی اونچی اونچی لپنے اٹھنے لگی کالیں دھوئے کا غبار پورے علاقے میں پھیلتا ہوا آسمان چھونے لگا سوچنا کے بعد فوراں فائر برگیٹ کی ٹیم بھی وہاں پہنچی ہے اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹینکر پر ہر طرف سے پانی کی بوچھار کی جانے لگی ہے لیکن تیل کی وجہ سے آگ کو بجھا پانا اتنا بھی آسان نہیں لگ رہا اس بیچ وہاں لوگوں کی بھاری بھیڑ بھی دکھائی دی اس حادثے میں تین لوگوں کی موت کی بھی خبر ہے پشچم منگال کے آسن سول کی یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آسن سول میں جہاں ڈیزل کے ٹینکر میں بھیشن آگ لگ گئی ہے حادثے کے بعد اس آگ کی لپٹوں کو دور سے ہی لوگوں نے دیکھا بھی کالے دھوئے کا غبار آسمان چھوٹا دکھائی دیا جانکاری ملتے ہی فائر برگیٹ کی گاڑیا بھی موقع پر پہنچی ہم لوگ جب باہر نکلے تو پورا دھون دھون کر کے پورا آگ لگا ہوا تھا دو گاڑی آپس میں ٹکرا گئی تھی اس میں تو ایک آدمی کو پہلے نکالا گیا اس کو باہر میں رکھا گیا وہ تھوڑا جندہ تھا پولیس نکال کر کے باہر جب رکھی اسی سمیں پھر بلاسٹ ہوا پولیس بھی گاڑی چھوڑ کر سائد ہو گئی کیونکہ آگ پورا لگی ہوئی تھی اس کے بعد میں پھر اس کو بھیج کر کے کسی طرح سے اسپیٹل بھیجا گیا اور یہ بھیانک حادثہ ہوا ہے حادثے کے بعد ٹینکر میں آگ لگ گئی ہے تین لوگوں کی اس میں موت بھی ہو گئی ہے دمکل ویباہ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گئی کوشش یہی تھی کہ آگ اور زیادہ تیزی سے نہ پھیلے ہیزل کا یہ ٹینکر تھا اور حادثے کے بعد اس میں بھیشن آگ لگ گئی ایک گاڑی جل کر پوری طرح خاک ہو گئی اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پشچے منگال کے آسن سول کی جہاں پر درگھٹنا کے بعد بھیشن آگ اس ٹینکر میں لگ گئی درگھٹا کے بعد پھر کریں پھر کریں ٹینکر پھر کریں پھر کریں بھیشن آگ ستارے